بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں پر بھی جائے تو آپ کے پاس سپکٹرسکوپی یوز ہو اب سپکٹرسکوپی کو ہم یوز کیوں کرتے ہیں مالیکول کی سٹرکچر کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے اور یہ آپ کے پاس مارڈرن ٹیکنیک ہے جو کہ اول ٹیکنیک سے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں جو ہم کلاس میں ڈسکس بھی کریں اب سب سے پہلے آج ہم اس کا بیسک انٹرڈکشن دیکھیں گے اور یہ انٹرڈکشن کو سمجھنے میں بچے کافی مشکلات فیل کرتے ہیں تو ہم آج اس کو بلکل آسان طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے اگر میں سپکٹرسکوپی کی بات کرتا ہوں تو یہ جو سپکٹرسکوپی ہے بچوں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سپکٹرسکوپی آپ کے پاس دو وڈز کی کمبینیشن سے بنا ہے ایک آپ کے پاس ہے سپکٹرو اور دوسرا آپ کے پاس سکوپی یا سپکٹرسکوپ ٹھیک ہے نا یہ دو وڈ کی کمبینیشن سے سپکٹرسکوپی بنا ہے اب یہ جو سپکٹر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریڈییشن سپکٹر کا مطلب کیا ہے ریڈییشن اور ریڈییشن کونسی ریڈییشن ہوں گی آپ کے پاس الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن کونسی ریڈییشن الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن جس کو میں نے شارٹ میں ایم آ لکھا ہوئے اور دوسرا جو سکوپی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب کیا اس کو بھی کا یا اس کو ہم بولتے ہیں ٹو ویجولائز ٹھیک ہے نا ٹو ویجولائز ہم بول سکتے ہیں اب یہاں پر ویجولائز یا جس کو ہم بولتے ہیں انلائز ہم کس کو انلائز کریں گے تو بچو یاد رکھے گا ہم انلائز کریں گے سپکٹرم پر ہم کس کو انیلائز کریں گے سپیکٹرم کو انیلائز کریں گے اب ہم اس پہ بھی بات کریں گے یہ آپ کے پاس سپیکٹرم کیا ہے اور اس سپیکٹرم سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا سپیکٹرم سے بچوں پھر ہم کیا کرتے ہیں سٹرکچر آفٹ مالیکیول کو ڈیڈرمائن کرتے ہیں اور یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم سپیکٹوسکوپی کو ہم سٹیڈی کرتے ہوتے ہیں اب ہم نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے یہ جو الیکٹرومیگنٹک ریڈییشن ہے اس کا مالیکیول کے سٹرکچر کو ڈیڈرمائن کرنے میں یا اس سٹرکٹرم کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن بنتا ہے یا کسی بھی مالیکیول کو یا اس کا سٹرکچر ریلسیڈیڈ کرنے کے لیے اسپیشلی اس کا انٹرنال سٹرکچر تو اس کے لیے ہمیں الیکٹرومیگنٹک ریڈییشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اس کا کسی میڈر کے ساتھ کیا ریلیشن ہوتا ہے اس بات کو ہم جانے سمجھنا ہے تو ہم دیکھیں گے یہ جو سپیٹرسکوپی ہے اس میں سپیشلی جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ ہے کیا تو سپیٹرسکوپی آپ کے پاس ہے بسیکلی سپیٹرسکوپی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس سپیٹرسکوپی کیا ہے دائنٹریکشن آف دائنٹریکشن آف الیکٹرومیگنٹک ریڈییشن جس کو ہم شارٹلی ایم آر بولتے ہیں with matter with matter is known as is known as سپیٹرسکوپی اس کو ہم کیا بولیں گے سپیٹرسکوپی بولیں گے مطلب آپ کے پاس الیکٹرومیگنٹک ریڈییشن کا matter کے ساتھ انٹریکشن کو کیا گھا جاتا ہے سپیٹرسکوپی گھا جاتا ہے اب فارج زمپل آپ کے پاس کوئی بھی سورس ہے جہاں سے آپ کے پاس الیکٹرومیگنٹک ریڈییشن امیٹ ہوتی ہے اب یہ الیکٹرومیگنٹک ریڈییشن کو ہم فعال کریں گے کسی matter کے اوپر کس کے اوپر فعال کروائیں گے matter کے اوپر فعال کروائیں گے اب جب لازمی بات ہے ہم اس الیکٹرومیگنٹک ریڈیشن کو اس matter کے اوپر فعال کروائیں گے تو ہمیں دو کام ہو سکتے ہیں یا تو آپ کے پاس کیا ہوں گی ریڈیشن امیٹ ہوگی جس کو ہم بولیں گے امیشن سپیکٹرم تو اس سے ایک سپیکٹرم بنے گا جس کو ہم بولیں گے امیشن سپیکٹرم بولیں گے کیا بولیں گے امیشن سپیکٹرم بولیں گے یا یہ ریڈیشن آپ کے پاس اس matter کے اوپر جب ہم فائل کریں گے تو یہ میٹر اس ریڈییشن کو کیا کر سکتا ہے ابزارپ کر سکتا ہے تو اس کو ہم بولیں گے ابزارپشن سپیکٹرم اس کو ہم کیا بولیں گے ابزارپشن سپیکٹرم کا نام دیتے ہیں اب جو چاہے آپ کے پاس امیشن سپیکٹرم ہو یا ہمارے پاس ابزارپشن سپیکٹرم ہو اس کو ہم کیا کریں گے انالائز کریں گے اور اس کی انالائز کر کے ہم کیا کریں گے structure of molecule کو determine کریں گے کس کو determine کریں گے structure of molecule کو determine کریں گے ٹھیک ہے کیا کریں گے structure of molecule کو determine کریں گے اور spectroscope میں ہم نے یہی کام کرنا ہوتا ہے اب basically اگر ہم ہاں پر ہم spectrum کی بات کرتے ہیں تو یہ spectrum آپ کے پاس کیا ہوتا ہے تو spectrum آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کے پاس ایک graph ہے spectrum آپ کے پاس کیا ہے graph ہے کس کے درمیان ہے between مطلب آپ کے پاس light transmitted light transmitted مطلب transmitted light کے درمیان میں versus آپ کے پاس کیا ہے wavelength and frequency ٹھیک ہے مطلب ایک طرف ہم کیا لیں گے x-axis پہ wavelength یا frequency لیں گے اور دوسری طرف آپ کے پاس transmitted light پرسنٹیج transmitted light کی بات کریں گے یا absorption کی بات کریں گے versus ہم نے wavelength کو دیکھنا ہے تو اس سے جو ہمیں spectrum ملے گا اس سے جو ہمیں پلاڈ ملے گا یا graph ملے گا اس ہم کیا نام دیتے ہیں spectrum کا نام دیتے ہیں اب اسی spectrum سے ہم analyze کرتے ہیں مالی پول کی structure کو تو بھئی یہ کیسے analyze کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم نے detail میں پڑھنا ہے اب سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ جو electromagnetic radiation ہیں یہ اس metal کے اندر ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس spectrum سے اس کے structure کو determine کر سکتے ہیں ابھی جو metal کی جب ہم بات کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کی جگہ پر کیا لے دیتے ہیں یہ metal آپ کے پاس molecule بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس atom بھی ہو سکتا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے atom بھی ہو سکتا ہے اور molecule بھی ہو سکتا ہے اب electromagnetic radiation ایسا کیا کریں گے یا اس کا اس metal کے ساتھ ایسا کیا relation بنتا ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں molecule کی structure کو analyze کرتے ہیں تو اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے تو بچوں اگر آپ لوگ دیکھیں گے جو آپ کے پاس electromagnetic radiation ہے اور آپ کے پاس molecule ہے ان کے درمیان میں ایک خاص relation ہے وہ relation آپ کے پاس کیا ہے اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے ابھی ہم نے بات کی کہ ہمیں required ہوتی ہیں electromagnetic radiation اور ان electromagnetic radiation کو ہم کسی sample کے اوپر یا metal کے اوپر کیا کرتے ہیں فال کرتے ہیں اور اس سے پھر ہم کیا بناتے ہیں spectrum بناتے ہیں اور اس spectrum سے پھر ہم کیا کرتے ہیں molecule کی structure کو determine کرتے ہیں کس کو determine کرتے ہیں molecule کی structure کو determine کرتے ہیں اب کیسے کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ جو آپ کے پاس الیکٹرومیگنٹک ریڈییشن ہے یا جو آپ کے پاس میٹر ہے یا سیمپل ہے ان کے درمیان میں ایسا کیا ریلیشن ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ یہاں پر ہم سیمپل یا میٹر کی زگبر کیا لیتے ہیں مالیکول لیتے ہیں کیا لیتے ہیں مالیکول کیونکہ ہم نے ان پارٹکل اور مالیکول کی شیپ کو یا سٹرکچر کو ڈیٹرمائن کرنا ہوتا ہے اب جب بھی ہم مالیکول کی بات کرتے ہیں تو بچوں یاد رکھئے گا آپ کے پاس مالیکول کیا ہے وہ آپ کے پاس کئی ٹائپس کے موشن کو شو کرتا ہے مطلب آپ کے پاس مالیکول کیا کر سکتا ہے وائبریٹ کر سکتا ہے مالیکول کیا کر سکتا ہے وائبریٹ کر سکتا ہے اب جب یہ مالیکول وائبریٹ کرے گا تو آپ کے پاس کیا ہوگی سپیسفک فریکوینسی سپیسفک فریکوینسی یہ مالیکول آپ کے پاس کیا کرے گا سپسپک فریکوینسی کے ساتھ وائبریٹ کرے گا اسی طرح سے یہ مالکول آپ کے پاس کیا کر سکتا ہے یہ مالکول آپ کے پاس روٹیٹ کر سکتا ہے اور جب یہ مالکول روٹیٹ بھی کرے گا تو کیا کرے گا وید سپسپک فریکوینسی روٹیٹ کرے گا وید کیا کرے گا سپسپک فریکوینسی کے ساتھ روٹیٹ کرے گا کیا کرے گا سپسپک فریکوینسی کے ساتھ روٹیٹ کرے گا اسی طرح سے یہ مالکول آپ کے پاس روڈیٹ بھی کر سکتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی مالکول یا ایٹم کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس الیکٹرانز جو ہے وہ ٹرانزشن بھی شو کر رہے ہوتے ہیں مطلب تھڑھ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ مالکول کے اندر آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے الیکٹرانک ٹرانزشن مالکول کے اندر پاسبل ہے الیکٹرانک ٹرانزشن اور اس الیکٹرانک ٹرانزشن کے لیے آپ کے پاس کیا ہے ریکوائیڈ ہوتی ہے спیس فیک اماؤنٹ آف انرجی بھائیڈ ہوتی ہے اس کے لیے بھی کیا ہے سپیس فیک انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے مطلب ہر معلوم ہر انرجی پر آپ کے پاس معلوم کے انتر لیپان کا ایک سائٹرائشن پسبل نہیں ہوتا اسی طرح سے بچوں اگر ہم دیکھتے ہیں ایک ایٹم کے اندر آپ کے پاس نوکلیس ہے نا اور نوکلیس میں جو آپ کے پاس پروٹان ہے وہ پروٹان کیا کر سکتے ہیں سپن کر سکتے ہیں اور یہ سپن بھی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے سپسپک فریقنسی ہوتی ہے بھی کیا ہوتی ہے سپسپک فریقنسی مطلب آپ کے پاس کسی بھی ایٹم کے اندر جو پروٹان ہے جب وہ سپن کرتا ہے تو وہ خاص فریقنسی کے ساتھ سپن کرتا ہے مالکول واریڈ کرے گا تو کسی خاص فریقنسی کے ساتھ واریڈ کرے گا مالکول روٹیٹ کرے گا تو وہ بھی کسی خاص فریقنسی کے ساتھ روٹیٹ کرے گا اور جب آپ کے پاس کسی بھی مالکوئی ایٹم کے اندر الیکٹران کی ایکسائٹیشن ہوگی تو اس الیکٹران کی ایکسائٹیشن کے لیے بھی سپیسپک امانت آف انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوگی جس کو ہم بولتے ہیں کونٹائز انرجی اسی طرح سے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا اس کو دیکھتے ہوئے ہم اگر الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کو دیکھتے ہیں نا تو الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی آپ کے پاس ریج آف ویولیند پہ مشتبیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کیا ہوتا ہے اگر ہم الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن کو دیکھیں تو الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن میں بھی آپ کے پاس کوئی ایک سنگر لائٹ نہیں ہوتی ہے الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن بھی آپ کے پاس پوری لائٹ کے سپیکٹرم پہ بینڈز آف ڈیفرنٹ کلرز اس کو ہم سپیکٹرم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بینڈز آف ڈیفرنٹ کلرز ٹھیک ہے نا انگریزنگ فریکوینسی آر بیولین کی بنیاد پر ہم اریش کرتے ہیں تو اس کی ریزنٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے ایک سپیکٹرم ملتا ہے کس کا الیکرو مگنیٹک ریڈییشن کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سپیکٹرم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس سنگل کلر نہیں ہے بلکہ بہت سارے کلرز نہیں ٹھیک ہے نا جو سپیکٹرم نے بینڈز آف ڈیفرنٹ کلرز کا ہے ٹھیک ہے نا جو کیا ہوتے ہیں ارینجڈ اپارڈنگ ٹو اپارڈنگ ٹو دیر انگریزن آڈر آف فریکوینسی ٹھیک ہے نا جو انگریزن آڈر آف فریکوینسی پر کیا ہوتے ہیں ارینج ہوتے ہیں اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں سپیکٹرم کا نام دیتے ہیں اب کیسے کون کونسی لائٹ ہوتی ہیں جو مل کر آپ کے پاس الیکٹرومیگرنٹک ریڈییشن کا سپیکٹرم لگتا ہے تو ہم نے اس بات کو ذرا دیکھنا ہے تو میں اس کو پھلا بڑھا رہا ہوں آپ نے اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے بات میں ہم اس کو ریلیٹ کر رہیں گے بات میں ہم کیا کریں گے اس کو ریلیٹ کر رہیں گے اچھا ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں الیکٹرومیگرنٹک سپیکٹرم الیکٹرومیگرنٹک یا سنبلی میں لکھ رہتا ہوں الیکٹرومیگرنٹک سپیکٹرم ٹھیک ہے نا آپ کے پاس الیکٹرومیگرنٹک سپیکٹرم اب آپ کے پاس الیکٹرومیگرنٹک سپیکٹرم میں یہ کیا ہے آپ کے پاس مطلب آپ کے پاس یہ سپیکٹرم آف الیکٹرومیگرنٹک ریڈییشن ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے spectrum of electromagnetic radiation اب بچو آپ کے پاس کیا ہے electromagnetic radiation کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ مشتمل ہوتا ہے کس پہ electric vector پہ ٹھیک ہے نا اور اسی طرح سے آپ کے پاس magnetic vector ہوتا ہے ٹھیک ہے نا electromagnetic radiation کی اگر ہم composition کو دیکھتے ہیں تو it is composed of electric field vector اسی طرح سے آپ کے پاس magnetic field vector پہ مشتمل ہوتا ہے جو میں آلیڈی پہلے بھی polarization آپ لائٹ میں ڈیٹیل میں اس پہ بات کر چکا ہوں اسی طرح سے آپ کے پاس کیا ہے magnetic field vector ہوتا ہے یہ دونوں مل کر آپ کے پاس کیا بناتی ہے electromagnetic radiation بناتی ہے مطلب اگر آپ کے پاس y axis ہے یہ z axis ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے x axis ہے ٹھیک ہے نا اب اگر آپ لوگ دیتے ہیں let's suppose آپ کے پاس electric field vector اگر آپ کے پاس کس direction میں ہے جو perpendicular to the direction of propagation ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا direction ہے propagation کا x axis ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح سے ہم بات کریں گے تو آپ کے پاس جو magnetic field vector ہے اس کے اوپر perpendicular ہوتا ہے ایسے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر perpendicular ہوتا ہے تو یہ دونوں vector ایک دوسرے کی اوپر perpendicular ہوتا ہے دونوں vector ایک دوسرے کی اوپر کیا ہوتا ہے perpendicular ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس electric field vector اور آپ کے پاس کیا ہے magnetic field vector اور یہ ہے آپ کے پاس direction آپ propagation جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں electromagnetic waves کا نام دیتے ہیں یا electromagnetic radiation کا نام دیتے ہیں اب یہ آپ کے پاس ایک single wavelength کی نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کے پاس different ranges ہوتی ہیں جس پہ ہم کیا کرتے ہیں electromagnetic spectrum کو بناتے ہوتے ہیں اب وہ ranges کیا ہے ہم نے اس کو detail میں دیکھنا ہے اب دیکھو جو اس کے لئے ہم use کرتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ اب کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کو یاد رکھیں کہ تو آپ کے پاس electric magnetic spectrum آپ کو یاد ہو اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس electric magnetic spectrum میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے جی کا مطلب ہے gamma rays ٹھیک ہے نا اسی طرح سے آپ کے پاس x کا مطلب ہے x rays ٹھیک ہے نا اسی طرح سے آپ کے پاس u کا مطلب ہے ultra violet rays ٹھیک ہے نا اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں v کا v کا مطلب آپ کے پاس visible rays جو visible region میں ہوتا ہے آپ کے پاس اسی طرح سے آپ کے پاس i کا مطلب ہے infrared rays ٹھیک ہے نا infrared rays اسی طرح سے بچھو آپ کے پاس m کا مطلب ہوتا ہے micro waves ٹھیک ہے نا micro waves اسی طرح سے آپ کے پاس r کا مطلب ہوتا ہے radio waves کیا ہوتا ہے آپ کے پاس radio waves ہوتا ہے اب بھئی ہم نے اب یہ جو آپ کے پاس پوری جو ہم نے ranges بنائی ہیں ان سب کو ملا کر ہم کیا نام دیتے ہیں elektromagnetic spectrum کا نام دیتے ہیں ان سب کو کیا کہا جاتا ہے elektromagnetic spectrum کہا جاتا ہے اب ہم نے ان کو arrange ایسا spectrum کیوں بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس x-ray ان کی جو گیمہ ریز ہیں ان کی frequency اور ویبن کچھ اور ہے آپ کے پاس x-ray کی energy frequency کچھ اور ہے ultra violent light کی change visible کی اس سے change ہے infrared کی اور ہے micro wave کی اور ہے اور آپ کے پاس radio waves کی اور ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ ہم نے اس کو arrange کیا ہوا ہے according to increasing order off the air wavelength اگر ہم left to right جائیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں wavelength کیا ہوتی ہے wavelength جس ہم کی بولتے lambda increase ہوتا ہے left to right آپ کے پاس wavelength کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے بچو جب wavelength increase ہوتی ہے تو آپ کے پاس frequency ہے نا وہ کیا ہوتی ہے frequency اس کی degrees ہوتی ہے کیونکہ frequency اور wavelength آپس میں کیا ہے anniversary related ہوتی ہے اور اسی طرح سے اگر left to right جاتے ہیں تو آپ کے پاس energy بھی کیا ہوتی ہے کیونکہ frequency اور energy آپس میں directly proportion ہوتی ہے اگر میں بات کروں تو اس طرف آپ کے پاس highest energy radiations ہیں جو جو ہم left سے right کی طرف جاتے ہیں تو wavelength increase ہوتی ہے مطلب frequency اور energy اس کی degrees ہوتی جاتی ہے اب اگر میں یہاں پر بات کروں گا اس region میں آپ کے پاس wavelength ہوتی جائے گی تو میں ابھی آپ کو بات کی تھی کہ یہ آپ کے پاس range of wavelength ہے جو ہم increasing order of their range کیا ہو ہے اس طرح سے ہمیں پورا bands of different radiation مل جاتے ہیں اور ہم کیا نام دیتے ہیں Electromagnetic spectrum کا نام دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ان Electromagnetic spectrum میڈر کے ساتھ interaction کا relation بنت ہے مطلب یہ Electromagnetic radiation ایسا کیا کرتے ہیں کہ میڈر کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اس سے ہمیں structure کا پتہ چل جاتا ہے اس بات کو ہم نے دیکھ رہا ہے جب ہم molecules کی بات کرتے ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں molecules کی بات کرتے ہیں تو molecules کی بات جب کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے پاس ایک molecule کو دیکھا جائے بچوں molecule آپ کے پاس کیا کرتا ہے vibrate بھی کرتا ہے اسی طرح سے molecule آپ کے پاس کیا کرتا ہے rotate بھی کرتا ہے اسی طرح سے molecule آپ کے پاس کیا شو کرتا ہے electronic transition بھی شو کرتا ہے ٹھیک نہ کیا کرتا electronic transition بھی شو کرتا ہے اور اسی طرح سے یہ molecule آپ کے پاس کیا کر سکتا ہے یہ molecule کا جو nucleus ہے ٹھیک نا nucleus آپ کے پاس nucleus کے اندر جو proton ہے وہ آپ کے پاس spin بھی کر سکتا ہے اب جب molecule vibrate کرے گا تو آپ کے پاس کیا کرے گا with specific frequency کرے گا ٹھیک اس طرح سے molecule جب rotate کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے with specific frequency وہ rotate کرتا ہے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس electronic transition ہوتی ہے تو بھی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے with specific frequency ہوتی ہے اسی طرح سے جب nucleus spin کرتا ہے تو بھی کیا کرتا ہے with specific frequency کرتا ہے اب یہ آپ کے پاس مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو gamma ray x ray جتنے بھی radiation ہے ان کے پاس specific amount of energy ہوتی ہے جس quantum of energy بولتے ہیں اسی طرح سے molecule جب integrate amount کے ساتھ اس کے پاس پہ quantum of radiation ہوگی max plant quantum theory آپ نے پڑھا ہوا ہے جب بھی آپ کے پاس atom or molecule energy کو release یا absorb کرتا ہے وہ آپ کے پاس discrete packets کے فارم میں کرتا ہے quant energy ہوتی ہے تو سب کے پاس different amount of energy جس quantum of energy بولتے اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی atom یا molecule us light کو absorb کرتا ہے جو us کی frequency کے ساتھ match ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس molecule vibrate کرتا ہے تو کس کے ساتھ کرتا ہے اور frequency آپ کے پاس کس range میں آتی ہے molecule vibration کے لئے آتی ہے آپ کے پاس IR ریجن ٹھیک ہے نا مطلب جو range آپ کے پاس IR کی ہوتی ہے یہاں پر آپ کے پاس infrarid range تو آپ frequency ہے اور آپ کے پاس elektromagnetic spectrum میں جو آپ کے پاس infrarid range کی frequency ہے اس کی frequency اور آپ کے پاس molecule کی vibration ہے اس کی frequency یہ آپ میں کیا ہوتی ہیں سیم ہوتی ہے مطلب molecule vibrate کرتا ہے IR region میں اور ہمارے پاس elektromagnetic spectrum میں بھی IR region موجود دیں اس کا مطلب ہوا کہ جب کبھی ہم کسی molecule کے اوپر elektromagnetic spectrum کو فعل کروائیں گے تو آپ کے پاس صرف وہ radiation absorb ہوں جو molecule کی vibration کے ساتھ میج کرے گا اور وہ کون سا region ہے آپ کے پاس infrarid region ہے اگر میرے پاس یہاں پر elektromagnetic spectrum ہے پورا اس میں ساری radiation میں کیا کرتا ہوں ان ساری radiation کو کسی molecule کے اوپر میں instant کرواتا ہوں یہ جو molecule ہے میرا یہ molecule کیا کرتا ہے vibrate کرتا ہے تو جب میں اس elektromagnetic spectrum کو اس molecule کے اوپر فعل کرواؤں گا اور میرا یہ molecule ہے یہ vibrate کرتا ہے تو یہ molecule صرف اس frequency of light کو absorb کرے گا جو اس کی vibration کے ساتھ میجھ کرے اب elektromagnetic radiation میں بہت ساری rays موجود ہیں ان میں مان لیتے ہیں کہ یہ radiation ہے یہ آپ کے پاس آئی آر ہے تو یہاں پر molecule کا vibration وہ بھی آئی آر ریجن میں vibrate کرتا ہے اور ہمارے پاس elektromagnetic spectrum میں بھی موجود ہیں آئی آر ریجن موجود ہیں تو یہ دونوں آپ میں میجھ کریں گی تو لہٰذا یہ مالکول اس ایک دو تین چار سپیکٹرم ہے یا چار radiation ہے باقی ساری radiation آپ کے پاس emit ہو گی لیکن ایک radiation بیج میں مس ہوگی وہ کونسی radiation آپ یہاں پر نظر نہیں آئی گی وہ آپ آئی آر radiation یہاں پر نظر نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے spectrum میں سے اس مالکول نے just آئی آر radiation کو absorb کیا ہے باقی radiation کو emit کیا ہو ہے اب یہاں پر یہ جو light missing ہے اس سے آپ کیا ملے گا absorption spectrum ملے گا اور یہی absorption spectrum ہے جس کو ہم نے analyze کر کے مالکول کا structure determine کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے دیکھا جائیں تو مالکول rotate بھی کرتا ہے اور مالکول جس frequency کے ساتھ rotate کرتا ہے اس کی frequency کس region کے ساتھ میچ کرتی ہے مالکول کی micro waves کے ساتھ میچ کرتی ہے مطلب آپ کے پاس elektromagnetic spectrum میں ایک region موجود ہے جس ہم بولتے ہیں اسی طرح سے مالکول جب rotate کرتا ہے تو specific frequency کے ساتھ کرتا ہے لیکن جو اس کی specific frequency ہوتی ہے وہ آپ کے پاس micro waves کے ساتھ ملتی ہے تو جب بھی ہم نے مالکول کی rotation کو analyze کرنا ہوتا ہے تو مالکول آپ کے پاس rotation کو analyze کرنے کے لئے rotation کی جو region ہے باقی سائر میں سے limit ہو جائے اسی طرح سے بچوں جو ہم electronic transition کی بات کرتے ہیں نا electronic transition کے لئے higher amount کی ضرورت ہوتی ہے higher energy کی ضرورت پڑھت visible light کے پاس اتنی energy ہوتی ہے کہ مالکول کے اندر ایٹم کے اندر لیٹان کی excitation کرواتا ہے اس سے بھی structure کو analyze کریں اس سے spectrum بنائیں اسی طرح سے ہمارے پاس نوگلی spin ہے تو spinning کے لئے بہت کم energy چاہیے ہوتی ہے اس کی بھی اپنی specific amount of energy ہے جس سے یہ نوگلی spin کرتا ہے اس spinning کے لئے ہمیں جو energy required ہوتی ہے اور وہ منز کرتا ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ ریڈیو ویرز کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس different types کی spectroscopies بنتی ہیں مطلب آپ کے پاس IR spectroscopie ہم پڑھیں گے جہاں پہ ہم نے IR بناتے ہیں اور اس کو analyze کر کے ماری کی structure کو determine کرتے ہیں پھر اسی طرح سے ہمارے پاس electronic excitation electronic transition ہوتی ہے اس کے لئے ہم UV visible light کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم UV spectrum کو analyze کر کے ماری کو structure determine کرتے ہیں پھر اسی طرح سے ہمارے پاس نوگلیس کے اندر آپ کے پاس proton spin کرتا ہے with specific frequency اور who base کرتا ہے آپ کے پاس radio wave کی اثار تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا جو NMR spectrum ہے وہ بنا کر اس ہم کیا کرتے ہیں structure کو analyze کرتے ہیں یا structure کو elucidate کرتے ہیں تو بچوں یاد رکھئے گا اس لئے ہم نے electromagnetic radiation کو matter کے اوپر فال کروایا تھا کیونکہ matter basically آپ کے پاس molecule item پہ composed ہوتا ہے تو molecule اور atom آپ کے پاس vibrate rotate اور trust اور کیا کرتا ہے آپ کے پاس spin کرتا ہے with specific frequency اور وہ frequency اس electromagnetic spectrum میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر میچ ہو جائے تو اس radiation کو مال ے absorb کرتا ہے اور اس سے ہم کیا بناتے بھی molecule ہیں تو کیا کرے گا اس particular radiation کو absorb کرے جو اس frequency کے ساتھ میچ کر جائے گی تو phenomenon of resonance ہوگا molecule lower level سے چلا جائے گا higher level میں excited level میں چلا جائے تو اس سے ہمیں spectrum ملے گا Emission spectrum جس کو analyze کریں اب اس بات کو rate کرنے کے ایک یہ تو ہم نے general بات کی ہے اب ہم اس کو ایک specific example سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کیسے ہم spectrum بناتے ہیں اس کو پڑھیں گے تاکہ بلکل آپ کو یہ sense produce ہو جائے کہ بھئی ہم کیسے اس کو analyze کر رہے ہیں اب یہ ساری زمانی باتیں ہیں یہ تو کچھ sense آخر آپ کے پاس electromagnetic radiation کا matter کے ساتھ interact کرنا اس کا کیا relation بنتا ہے اور پھر اس کا spectrum دیکھتے ہیں اور spectrum سے پھر ہم کیا کرتے ہیں structure کو analyze کرتے ہیں اب ان کا relation ہم نے دیکھنے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک sense کو produce کرنے کے لیے ہم example number لے لیتے جیسے for example ڈی اگزمبل لیتے اس example کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے اور سمجھ نا ہے دیکھو بچوں let's suppose میرے پاس مالکول ہے مطلب الوہائیڈ ہے میرے پاس اب میں نے بات کی تھی کہ جو بھی مالکول ہے وہ vibrate کرتا روٹیٹ کرتا کرتا تو پھر حال میں صرف ایک ہی ٹائپ کو لیوں گا اور اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں میرے پاس یہ جو آپ کے پاس کارون آکسجن بانڈ ہے یہ کیا کر سکتا ہے مطلب یہ سٹرچنگ شو کر سکتا ہے کبھی یہ آپ کے پاس سپرنگ کی ترہ کمپریس ہوگا کبھی ریلیکس ہوگا کبھی کمپریس ہوگا کبھی ریلیکس ہوگا ٹھیک ہے نا ظاہری بات یہ جب آپ کے پاس ریلیکس ہوتا ہے تو بانڈ لیندھ آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے بانڈ لیندھ اس کا کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے کارون آکسجن ڈبل بانڈ ہے اور جس میرا مالکول کیا کرتا ہے کمپریس ہوتا ہے تو اس کا بانڈ لیندھ کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے پھر جب یہ ریلیکس ہوتا ہے تو بانڈ لیندھ زیادہ ہو جاتا ہے مطلب میں کیا سکتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو مالکول ہے جس کو میں او سے ریوزن کرتا ہوں یہ اپ اینڈ ڈاؤن موشن جو کرتا ہے کبھی مین پوزیشن سے ایبا کبھی مین پوزیشن سے بلو جس کو کیا بولتے ہیں مطلب میرا یہ مالکول کیا کرتا ہے اس کو بولتے سٹرچنگ وائیبریشن اس کو کیا بولتے سٹرچنگ وائیبریشن بولتے بچ جب بھی سٹرچنگ وائیبریشن ہوتی ہے تو آپ کے پاس بولن لین چینج کرتا ہے تو سٹرچنگ وائیبریشن ایک ایسی وائیبریشن ہوتی ہے جو کیا کرتا ہے which changes بولن لین جو کیا کرتا ہے بولن لین کو چینج کرتا ہے ٹھیک اب آپ دیکھ سکتے یہاں پر آپ کے پاس بہن لین کم ہے پھر آپ کے پاس سٹرچ ہو گیا تو بارن لین زیادہ ہوگی پھر کمبریس ہوگے بارن لین کم اور پھر آپ کے پاس زیادہ ہوگی مطلب یہ آپ کے پاس بارن لین کبھی زیادہ اور کبھی آپ کے پاس کم ہوتا ہے اس طرح کی وائیبریشن ہو جہاں پر آپ کے پاس بارن لین چینج ہو جائے اس کو سٹرچ وائیبریشن بولتے ہیں اور پھر یہ بھی پاس بلے کبھی اس طرف کیا کرے وائیبریٹ کرے کبھی اس طرف روڈیٹ کرے اس کو بولتے ہیں ویگن بولتے ہیں اب آگے ہم اس پڑھیں پڑھیں گے اس دیل میں بات ہوگی اب ظاہری بات ہے دیکھیں یہ مالکول کیا کرتا ہے مطلب کمپریس اور ریلیس ہوتا ہے جس کو وائیبریشن بولتے ہیں اب ظاہری بات یہ کسی سپیسپک فریکوینسی کے ساتھ ہوگا مان لوگ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس 2 ہرٹس کی ہے مطلب اینگل چینجز ٹھیک یہ اس کمپ بولتے ہیں بینڈنگ وائیبریشن بولتے ہیں بچو بینڈنگ میں ہمیشہ بان لین چینج نہیں ہوتا ہمیشہ بان اینگل چینج ہوتا ہے تو اس کمپ بینڈنگ بولتے ہیں اور بینڈنگ کے ایک ٹائی بھی ہم آگے دیل میں پڑھ مان لوگ کہ ایک سٹرچنگ وائیبریشن یہ شو کرتا ہے ٹو ہرٹس پہ اور دوسرا یہ بینڈنگ وائیبریشن شو کرتا ہے ٹو ہرٹس پہ اب میں کیا کرتا ہوں اس مالکول کے اوپر الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن کو فعل کرواتا ہوں لیکن زیادہ اور سے دینا میں نے اس مالکول کے اوپر یہ ریڈییشن فعل کروائے اور یہ جو ریڈییشن ہے میں پاس اوپر اوپر ہرٹس کی ہے اور میرا یہ مالکول ہے یہ سٹرچنگ وائیبریشن پہ شوکرتا ہے تو کیا یہ مالکول جو میں نے سیمپل لیا ہوا ہے اس الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کو جو آپ کے پاس اوپر ہرٹس ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرانزمیشن ہوگی مطلب اس میں اس نے کچھ بھی آپ کے پاس ٹرانزمیشن آئی او ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرانزمیشن ہوگی اس نے کسی قسم کی کوئی ریڈیشن ایبزار نہیں کیا ہے اس مالکول لے ٹھیک ہے نا تو میں یہاں پر ایک ساتھ میں گراف بھی بنا دیتا ہوں اب میں یہاں پر لے رہوں گا ویبلن تو ظاہری پاک لائٹ کی ویبلن تو ہوگی اور پھر ہاں پر میں لے لیتا ہوں پرسنٹیج ٹرانزمیشن ٹھیک ہے نا پرسنٹیج ٹرانزمیشن لیتا ہوں ادھر میں لے لیا پرسنٹیج ٹرانزمیشن ادھر میں لے لیا ویبلن یہ میرے پاس 0 ہے 1 2 3 آپ کے پاس کرتے آپ کے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر ٹرانزمیشن ہوگی نیچے آپ کے پاس ٹرانزمیشن کم ہوگی جب میں نے الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن کو اس مالیکون کی اوپر فعل کروایا جس کی فریکونسی 1 ہٹ تھی لیکن میرا جو مالیکون ویبریٹ کر رہا تھا ٹو ہٹ پہ اور میرا مالیکون جو بینڈنگ موشن شو کر رہا تھا وہ فور ہٹ پہ لہٰذا یہ ریڈیشن دونوں میں سے کسی ایک ساتھ بھی میچ نہیں کرتی تو یہ لائٹ جیسے تھی اس تھی ریلیز ہو جائے گی تو میں کہوں گا ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرانزمیشن ہے مطلب جب ابزارب نہیں ہوا تو ٹوڈل کیا ہوا ہے ریلیز ہوا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر لائٹ کی ابزاربشن نہیں ہوئی ہے بلکہ میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے پاس ٹرانزمیشن ہوئی ہے اب میں کیا لائٹ ٹرانزمیشن ہوئی ہے کیونکہ جو ریڈیشن وہ ٹو ہرٹ کی تھی وہ یہاں پر ایفزار ہوئی کیونکہ میرا جو مالکول وائبریشن موشن شو کر رہا تھا وہ ٹو ہرٹ پر کر رہا تو جب آپ کے پاس مالکول کی وائبریشن فریقوئنسی اور آپ کے پاس الیکٹروم مگریٹک ریڈیشن کی فریقوئنسی اگر آپ اس میں میز کرتے ہیں تو فینامیل آف ریزونس ہوگا یہ مالکول آپ کے پاس لور وائبریشن لیول میں چلا جائے گا مطلب یہ زیادہ تیزی کے ساتھ کرنے لگے گا اس کا مطلب ٹو ہرٹ سوالی ریڈیشن ابزار کرے گا تو ظاہری بات پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے اس مالکول کے اوپر جو لائٹ فال کروایا ہے وہ آپ کے پاس 3 ہرٹ کی لائٹ ہے تو میرے پاس مالکول سٹیش کر رہا ہے 2 ہرٹ فریکوئنسی کے ساتھ اور بینڈنگ وائبریشن چھو کر رہا ہے 4 ہرٹ کے ساتھ تو ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ ہی میش نہیں کرتی ہے لہٰذا یہ ریڈیشن بھی آپ کے پاس ایس سی طرح سے کیا ہوگی یہاں پر بھی مطلب آپ کہ سکتے ہیں 100% آپ پاس ٹرانزمیشن ہوگی یا کچھ تھوڑی بہت ہوگی تو میں یہاں پر نشان لگا دیتا ہوں یہ لائٹ بھی آپ کے پاس ٹرانزمیٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر میں ایک سائن ڈال ہوگا کہ لائٹ کوئی بھی ابزار نہیں ہوئی ہے تو آپ کے پاس ہنڈرڈ ٹرانزمیشن پر میں ایک پر 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 ریڈیشن کو میں پر یہاں سے آپ شروع کریں گے یہ پھر آپ کے پاس یہ پھر یہ اور آپ کے پاس پھر یہ جو پوائنٹ ہے اور یہ جو پوائنٹ یہاں پر ریڈیشن ایبزارب ہو چکی ہے کیا بولتے ایبزاربشن بینڈ بولتے ٹھیک نا تو اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا سپیکٹرم کا پرسنٹیش ٹرانزمیشن ایبزاربشن یا فریکوینسی یا نمبر کچھ بھی دے سکتے تو یہ جو گراف آپ کے پاس بنتا ہے اس کو کیا بولتے سپیکٹرم بولتے ہم نے یہ بات کی ہم آگے جا یہ بتانا چاہ رہا تھا اب ہمارے پاس یہ گراف بن جگا ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کمپاؤنڈ کے اندر ایک پارٹیکلر فانکشنل گروپ کیا اس میں کاربنل کاربن موجود ہے کہ نہیں اگر اس مالکول کا سپیکٹرم یہ بنا مطلب آپ کو ابزاربشن ملی اس رینج میں یہاں پر کوئی نکوئی رینج تو ہوگی نا ظاہری بات کوئی نکوئی رینج میں میرے اس اندر مالکول کے اندر فانکشنل گروپ کیا موجود ہے کاربن گروپ موجود ہے اس کے علاوہ اگر ایبزاربشن بینٹ اس کے علاوہ کسی اور ریجن میں آگئی تو اس کا مطلب یہ والا فانکشنل گروپ اس میں پریزن نہیں ہے تو ہم یہ کریں گے کہ مالکول کے اوپر فال کروا گئی یہ میٹر ہے اس سپیکٹرم بناتے ہیں اور سپیکٹرم سپیکٹرم کیا کرتے ہیں سٹرچر آگ مالکول کو انیلائز کرتے ہیں تو میں نے سچنو میں یہ بات کی تھی کہ آپ کے پاس ایک مادرن ٹیکنیک ہے جس میں ہم الیکٹرو میگنیٹک ریڈییشن کو کسی میٹر کے اوپر فال کرواتے ہیں تو میٹر یا وہ مالکول یا ایٹم اس ریڈییشن کو ایمیٹ کرتا ہے تو ہمیں دو قسم کے سپیکٹرم مل سکتے ہیں ایمیشن سپیکٹرم یا ایمیشن سپیکٹرم بنے گا تو دونوں سے ایک ترہی انفرمیشن آپ کو جائیں اور یاد رکھئے گا فار اگر آپ کے پاس سٹرچن وائبریشن 2 ہر پہ ہو رہی ہے اس طرح کوئی بھی دوسرا مالکول نہیں ریڈیشن کی فارٹکولر رینج کو یوز کر اس سے ہم کیا کرتے ہیں سٹرکچر کو ایلسلیٹ کرتے ہیں تو بچھو اس کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھنا ہے اور ایک ایک پائنٹ کو اپنے پاس نوڈ کرنا ہے اور اس کو لفنا بھی thank you very much